موسیقی 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 کی پرپریشن ہے وہ آرام سے میں بچوں کے ساتھ کرلوں پھر مجھے بالکل ٹینشن نہیں رہتی تو جی سب سے پہلے جو میں بنا رہی ہوں یہ ہے ونیلا کسٹڈ جو کہ میں نے عام پیٹرن سے جس طرح کسٹڈ بنتا ہے بنایا ہے اس کے لئے میں اس کے بعد میں آگئی ہوں یہ سوپ کے ساتھ جو سوس سرب ہوتی ہے وہ بنانے جس کے لئے میں نے ہری مرچو کو اس طرح گول گول باریک باریک کٹا ہے اس کے اندر میں نے وائٹ وین اگر ڈھالا ہے جو بھی ملتا ہے سفیہ سرکہ وہ اور تھوڑا سا نمک ڈھالا ہے جس طرح میں نے سوپ بنانے رکھا تھا تقریبا اسی ٹیم میں نے یہ سوس بھی بنا کے سائٹ پر رکھ دی تھی جتنا ٹائم لے گی اچھا سا فلیور بیلڈ ہو جائے گا چلنجی چلتے ہیں سوپ کی طرف سوپ کی ریسپی میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں وہی چکن کارن سوپ میں بنا رہی ہوں جس کے لئے میں اوورویو کر دیتی ہوں جس کے لئے میں نے ایک پاو چکن لیا ہے اس کو تقریباً دو تین جگ پانی میں اچھا سا وائل کیا ہے دو گھنٹے اس کے بعد میں نے اس کے اندر سے تقریباً جو ہے ایک کپ سوپ نکالا ہے اس کو تھنڈا کر کے اس کے اندر تین سے چار چمچ کون فلور ایڈ کی ہیں اور اس کون فلور کو سب سے پہلے میں نے سوپ میں ڈھالا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک انڈہ پھینڈ کے ڈھالا ہے نمک ڈھالا ہے کالی میجڈ ڈھالی ہے چکن کے ریشے ڈھالیں اب میں ہرا پیازو ہے نا آخر میں اس کو اس طرح کٹنگ کر کے ڈھال دوں گی اور اس کو اتنا پکاؤں گی کہ یہ آرام سے اپنی کنسسٹینسی پہ نا آ جائے گا تو تقریباً پندرہ سا بیس میٹ پکنے کے بعد یہ بالکل اس کنسسٹینسی میں آ جائے گا جس میں ہمیں چاہیے تھا چلیں جی آج کا جو مہینیوں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آن میں بنینلا ٹرائفل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ملائی بوٹی اور مغلی ہانڈی چلیں جی اس کے بعد آ جاتے ہیں ملائی بوٹی کی مہری نیشن کی ضرف سب سے پہلے میں نے لیا ہے دھنیا ایک مطلب مٹھی اس کے اندر میں نے ہرا پیاز کا جو وائٹ والا حصہ ہے وہ ڈالا ہے تین ادد ہری مرچیں ڈالی ہیں اس کو بالکل جو نارمل پانی ہوتا ہے ایک چمچ پانی کے ساتھ ہم نے اس کا پاؤڈری سا بنانا ہے اس کو ایسے لیکوڈی سا نہیں کرنا ہے کہ پانی الگ ہو جائے تھوڑا سا پانی ڈال کے اتنا کہ یہ بلینڈ ہو جائے تو اس کو میں نے بلینڈ کر لینا ہے ہری مرچیں ہرا دھنیا اور ہرے پیاز کا وائٹ حصہ اس کو بس بلینڈ کر لیں گے اس کے بعد میں نے یہ آدھا کلو چکن لیا ہے اس کے اس طرح کہ جس طرح ملائی بوٹی کے پیسز ہوتے ہیں سیم وہی پیس بنائے ہیں اس کے اندر وہ گرین مسالہ میں نے سارا ایڈ کی ہے تقریباً چار سے پانچ چمچ یہ پینے تھے اس کے اندر تقریباً میں ایک ڈیڑھ چمچ بھر کے جو ہے ادرک لسن کا پیسٹ اس کے اپر ڈھالوں گی پھر ایک چمچ جو ہے نمک جائے گا سارے انگریڈنس میں آج ستہ ستہ بتا رہی ہوں اور اس کے اندر یہ کالی مرچ جائے گی یہ تقریباً آدھی چمچ اچھا آپ کہیں گے یہ کیا کالی مرچ شاشر میں پکڑ کے گھوم رہی ہے اور اس کے بعد یہ وائٹ مرچ جائے گی پھر میں کالی مرچ کا آپ کو بتاتی ہوں اصل میں کالی مرچ میرے پاس ختم ہو رہی تھی تو میں نے کہا بجائے سے کسی بھرنی میں یا کسی بھرنے کیسے استعمال کر لیتی ہوں اس کا ریپر ضائع کر دوں گی اس کے بعد میں نے ایک عدد جو ہے اس کے اندر لیمون ڈھالا ہے اور آخر میں تقریباً جو میرے پاس اولپرس کی کریم پڑی تھی بلکہ ملک پیک کی کوئی سی بھی کریم ہو دو چمچ بھو کریم جائے گی اور اس کو ہم تقریباً میرینیٹ کر کے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھا تھا آپ تھوڑی زیادہ دیر رکھ لیں گے تو زیادہ اچھا فلیور آئے گا میرینیشن کو جتنا ٹائم ہم دیتے ہیں اس کا فلیور اتنا ہی سٹرانگ ہوتا جاتا ہے لیکن میرے پاس ٹائم کم تھا تقریباً میں نے سات بجے مرینیٹ کی تھی اور دس بجے بنا لیتے ہیں اچھا میں ریسپیز علیدہ علیدہ نہیں دے رہی ایک ساتھ دے رہی ہوں ساری ریسپیز میں نے اس کو آدھے گھنٹے بعد تقریباً ایک جو جو مچ ہے گھی کو میں نے گرم کر لیا تھا بٹر کو جو پلین بٹر ہوتا ہے اور وہ میلٹ کر کے اس کے اندر ڈھال دیا تھا اس کو میں نے اس طرح جو ہے سٹکس اس میں لگائی ہے جو سکوورٹس ملتے ہیں اس کے اندر لگائیا ہے آپ چاہیں آپ کے پاس یہ سٹکس نہ ہوں تو بالکل ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ نے ایسے کسی نانسٹک پین میں یا فرائی پین میں کوئی بھی آپ کے گھر نانسٹک چیز اس میں تھوڑا سا نیچے آئل بچھائیں اور اوپر ایک ایک بوٹی کر کے بھی رکھتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دے بعد پانچ پانچ من بعد اس کو پلٹتے ہیں بلکل دھیمی آنچ پہ اس کو بنانا ہے کیونکہ یہ اندر تک بنے گی بلکل بھی رو ہے پکی بھی نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم ٹائم دیں گے دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اسے آون میں بھی بنا سکتے ہیں کہ اس کے سٹکس پہ لگا کہ اسی طرح یہ آون کا پین ہوتا ہے اس میں رکھ کے 180 ڈگری پہ اگر 20 منٹ بھی پکائیں گے تو اس طرح بہت اچھی سی ملائی سٹکس تیار ہو جائیں گی چلنے جی یہ دیکھیں اس کا فائنل لوک یہ آئے ٹیسٹ بھی کافی اچھا تھا اور میں نے اس طرح اس کو سرو کی یہ ریسپیز جیسے کہ دھاوت میں ہوتی ہے الگ الگ بن رہی ہوتی ہیں کہ یہ میں نے سب سے پہلے میرینیٹ کی تھی اور سب سے آخر میں بنائی تھی میں نے ریسپی دینے کے لیے اس پوری ریسپی کو ایک ساتھ جوائنٹ کر دیا ہے کے بعد یہ آ جاتے ہیں چکن مکھنی ہنڈی کی یہ ہنڈی کے لیے میں نے لیا ہے ٹکریباً آدھا کلو چکن اور اس کے اندر میں نے ڈھالے ہیں ڈیٹ پاؤ ڈیٹ پاؤ ڈیماتر کاٹ کے اور اس کے اندر میں نے تکریباً دو چمچ ادھر کلیسن کو نہ ایک کپ پانی کے ساتھ مکس کر لیا ہے وہ ڈھالے ہیں اب میں اس کے اندر جو میں پاس پلین بیٹر پڑھا ہوئے باہر کا میں پاس نورپور کا بیٹر تھا میں نے تین چمچ تکریباً بٹر ڈال ہے اور اس کے اندر میں ڈالیں گے بلکل بیسک مسائلے جائیں گے نمک حلتی اور لال میٹر یہ تینوں ڈال کے تقریباً اس کو میں پانچ منٹ ڈھکا تھا اور ڈھکنے کے بعد جب اس نے پانی چھوڑ دیا تھا تو میں نے لیڈ اس کا جو ڈھکا نے وہ اتار دیا تھا اور پندرہ منٹ تک درمیانی سی آنچ پہ اس کو پکایا تھا اس کے بعد جس کے مسائلے کی طرف آ جاتے ہیں جس میں میں نے ایک چمر جو ہے زیرہ لیا ہے ایک چمر ثابت دھنیا لیا ہے چار ادر جو ہیں وہ ثابت لال میرچیں لیے ہیں اور تقریباً دس سے بارہ دانے نہ کالی میرچ کے لیے ہیں اس کو میں نے ہلکا سا سیکھ لیا آپ تبعے پر سیکھ لیں ہیں میں پاس یہ نون سٹک پین تھا اس پر میں نے سیکھ لیا بس ہلکا سا کرنا ہے جلانا نہیں ہے بس ہلکی سی خوشبو آئے تو آپ نے اتار لینا ہے اور اس کا پاودر بنا لینا ہے اس کے بعد ہنڈی کی طرف چلتے ہیں اس طرح کا جو پندرہ منٹ پکنے کے بعد انہوں نے اس طرح کا اپنا کلرز ہو گیا تھا ٹکن بھی تقریباً آدھا ٹینڈر ہو گیا تو اس کے اندر میں نے تقریباً اب ایک کب جو ہے دہی ڈھالا ہے دہی ڈھال کے سے میں پان سے دس منٹ بنائی کروں گی اچھی سی میں اس طرح اس کو دوباری ہوں کہ اس کو جو ٹوماتر ہیں اس کے چھلکے علیدہ ہو جائیں اور جے دیکھیں یہ ہمارا مسالہ پیس گیا اس کے اندر میں تقریباً جو ہے چوتھائی چمچ ٹارٹری پاودر ہے آپ کے پاس کھٹائی پاودر ہے میرے پاس تھا جینہ موتو میں نے وہ ڈھالا ہے اور یہ سارا مسالہ پیسا ہوا میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اپنی ہانڈی کے اندر میں میں سے اچھا سا بھونوں گی اور بس اس کو اتنا ہم نے پکانا ہے ہلکی 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 آنچ پہ کے چکن بھی اچھا سا گل جا اور اس کا کلر بھی آجائے اچھا بہت مزیقی بنتی اور یہ جو مسالہ ہے آپ بنا کے فریز بھی مطلب رکھ سکتے ہیں کسی کانٹینر میں کہ اگر کبھی آپ دوسری بھی کئی کڑائی بنائیں تو کڑائی مسالے کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے اور جی اس کے اندر میں نے اچھا سا بھوننے کے بعد 10 سے 15 منٹ اس کے اندر میں نے تین جمجو ہے کریم ایٹ کی ہے کریم ڈھالنے کے بعد میں اسے پانچ منٹ بس پکاؤں گی نارمل سی آنچ پہ کن دے دوں گی اور ہلکا سا گی چھوڑ دے کا تو بند کر دوں گی بس ہم نے کریم ڈھالنے کے بعد تھوڑی زیر سی پکانے تاکہ وہ جو کریم کا کچھا پنس ہوتا ہے وہ مو میں نہ آئے اور بہت مزیقی بنی تھی جس طرح بلکل ہم ہوتل میں جا کے مکنی ہانڈی یا مکنی کڑائی آرڈر کرتے ہیں سیم وہی ٹیسٹ تھا بہت اچھا سا کلر اس طرح کا آیا تھا اور بہت اچھا سا ٹیسٹ بھی آیا تھا ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو میں اس طرح کچھ سرف کیا تھا میں نے اس کے بعد ہی آ جاتے ہیں بریانی کے طرف بریانی کے لیے سیم مسالہ میں نے وہی بنایا تھا جس طرح کی میں ریسپی آپ کو دو دفعہ دے چکی ہوں سیم اسی پیٹرن سے مسالہ بنا تھا میں بریانی کو لگا رہی ہوں دم شکر ہے کہ جمعہ کا دن تھا اور حازک کے دادو گھر تھے تو کھانا بنانا اتنا مجھے مشکل نہیں لگا مینہ اور حازک آرام سے ان کے ساتھ کھیلتے رہیں کیونکہ ٹائم شورٹ تھا کہ ٹائم زیادہ ہو پھر تو کوئی نہیں مسئلہ ہوتا ملائی بوٹی کی اور چکن مکنی ہانڈی یا کڑائی کی وہ ضرور ٹائی کی جائے گا بہت اچھی لگیں گے اگر کوئی دعوش آبت ہو تو پھر ضرور بنائیے گا اس طرح چاول بھی ہمارے ہو گئے تھے دن میں تھوڑ سے چک رہی تھی کہ کھڑے کھڑے تو نہیں ہے نارمل ہونے چاہیے بہت زیادہ ملیدہ بھی ہو تو بریانی اچھی نہیں لگتی اور بہت کھڑے ہو تو کھائی بھی نہیں جاتے اس کے بعد آ جاتے ہمارے ولینہ ٹائفل کی طرف اچھا پہلے میں بنانے لگی تھی کھیر پھر پیسلی دو تین دعوتوں سے کھیر کھیر بہت ہو گئی تھی اچھا چلینڈ یہ ٹائفل بنائی تھی جب میں نے کھانا پورا اوپر بھیجوا دیا سرف کر دیا تو اس کے بعد جو ٹائم ملا تھا پھر میں نے کسٹڈ ویسی جب تھنڈا اور تھاکے فریچ میں رکھ دیا تھا نکال کے داریک میں کسٹڈ میں میں نے ڈھالا ہے ایک ادت سیپ پورا بڑے والا اور تقریباً چار ادر جو ہیں اس کے اندر میں نے کلے ڈھالیں پہلے یہ جو بیکری کا کیک ہے اس کو میں نیچے پوری طرح پھیلاؤں گی اس کے پر وہی کسٹڈ اس کا بلکل کسٹڈ کے اندر سارا فروٹ ایڈ کر دیا نیچے کیک ہے پھر اوپر دوبارہ کیک ہے اچھا میں لیئر میں ایک گلتی میں نے کی تھی کہ میں نے جیلی بنائی تھی اور میں لگانا بھول گئی تھی تو پھر میں جیلی نا سب سے ٹاپ پہ ہی میں نے لگائی وانا مجھے یہ تھا کہ لیئر میں بھی میں نے جیلی لگانی تھی اس طرح کا بلکل نا یہ ہمارا وانیلا ٹرائفل بنا تھا اور بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں تھا نارمل ٹھنڈا تھا لیکن بہت اچھا لگ رہا تھا سردیوں میں نا میٹھا کھانے کا مجھے لگتا ہے زیادہ دل چاہتا ہے تو اس دعوت کے بعد بھی جو تھوڑا سا بچا ہوا تھا نا کسٹڈو میں نے اگلے دن تک بھی چلایا ہے تو مجھے بہت مطلب میٹھا کھانے کی سار کسی کو ہوتی ہے مجھے خود سردیوں میں بہت دل چاہتا ہے کہ ہر میل کے بعد نہ کچھ نہ کچھ میٹھا ہو اس طرح جیلی میں نیچے لگانا لیئر میں بھول گئی تھی اس طرح میں اوپر ٹاپ پہ سیٹ کروں گی اس کے ساتھ ہی میرا دعوت ولوگ ہو جائے گا کمپلیٹ اچھا اکسا لوگوں کو بلکل جیلی وغیرہ پسند نہیں ہوتی لیکن مجھے پسند تھی تو اس ویعے سے میں نے ٹرائفل بھی بنانا تھا اس کے اندر جیلی اچھا ہوتی ہے تو دو کلر کی بھی آپ جیلی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے سنگل کلر کی ایڈ کی تھی اس کے بعد جی برطن سمیٹنے کی باری آگئی تھی جو جو چیزیں بچی ہوئی تھی وہ میں نے فریج میں رکھنے کے لیے الگ الگ کنٹینر میں ڈالیں چلیں جی اس کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت ویڈیو کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ